بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکر ٹی وی کے پیارے سے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیلی جسے ہوں گے پیارے دوستو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بکریں چرائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کی عزت کرو اس کی مٹی جھاڑو کہ یہ ایک جنتی جانور ہے ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے آقا مولا اہلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری پالو اس میں برکت ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جسے گھر میں بکری ہوتی ہے وہاں محتاجی کے ستر دروازے بند کر دیا جاتے ہیں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جانور بکری ہے بکری بابرکت ہے اس کی عزت کرو اس سے غربت بھی دور ہوتی ہے اس کو پالنے والا کبھی فکر و فاقع کا شکار نہیں ہوتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چروہ بن کر بکرییں چرائیں صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے بھی تو فرمایا ہاں میں نے بھی چاند پیسوں پر اہل مکہ کی بکرییں چرائیں دوستو یہ بات صحیح بخاری سے ہے کہ یعنی بکرییں چرانا مستقل سنت ہے اور یہ ایک سنت تمام امبیار کرام کی سنت ہے دوستو بکری ایسا جانور ہے جس کے بارے میں ہمیں مختلف حدیث سے اس کے فوائد کے بارے میں بتایا گیا ہے بکری کو پالنے کے حوالے سے ہمیں حدیث سے کیا سبق ملتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو پالنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے یہ سب جانے کے لئے آپ سے دفعات ہے کہ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل سرکر ٹی وی کی ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر چکے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کریں دوستو جیسا کہ آپ نے حدیث کی روشنی میں جانا کہ بکریاں چرانا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بکریاں چرائی ہیں آئیے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث بتاتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں کے بارے ازراد فرمائے ہیں آپ نے بکریاں کو پائے سے برکت فرمایا ہے امہ حانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بکریاں پالو اس لیے کہ ان میں برکت ہیں ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اروہ بارگی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ ان کے مالکوں کی قوت کی چیزیں اور بکریاں پائے سے برکت ہیں اسے گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندی ہے پیارے دوستو ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی وہ گھر پائے سے برکت ہوگا جس چیز کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت خرمائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت نہ ہو دوستو آپ کی معلومات کے لیے عذ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو جنت کا جانور بدلایا ہے لہٰذا حدیث پاک کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری تو جنت کے جانور میں سے ہے ایک اور حدیث کے مفہوم میں ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریان اور مہتاج لوگوں کو مرگیاں رکھنے کا حکم دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے جانور گھر میں رکھو کہ شاہدین ان میں مشہور رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر مرگ بکریاں رکھنی اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور ہمارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں بعض روایت کے مطابق جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہو تو فرشتے روزانہ اس کے گھر والوں کو یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے فاک و پاکیزہ رہو خدا تمہیں برکت دے خوش و خرم رہو شاد و آباد رہو اور اگر دو بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو فرشتے یہی دعا دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کیا چیز ہے فرمایا دودھ دینے والی بکریاں پھر فرمایا جس گھر میں ایک بکری یا گئے دودھ دیتی ہے وہ اس گھر کی برکت کا پیز ہوتی ہے جس گھر میں شام کے وقت تیس بھیڑیں یا بکریاں داخل ہوں گی فرشتے دوسرے روز تک اس گھر کی نگرانی کریں گے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تین چیزیں برکت کے لئے بھیجی ہیں پانی آگ اور بکری بکری ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل نرمی اور مسکینی ہوتی ہے جو شخص بکریاں پالتا ہے بکریوں کے درمیان رہتا ہے اور بکریاں چراتا ہے تو اس کی خوب اس کی عادات و عدوار میں تحمل نرمی اور مسکینی آ جاتی ہے اس پر دوسرے جانور کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو سبکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل ایکن لازمی پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ نکہ پان موسیقی